اسلام علیکم ویورز لیٹ مید آمنہ جینل میں آپ کو بہت خوش شام دید آج کا جمعہ ٹاپک ہے وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجزات مبارک عشوب چشم سے شفا اور دوسرا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خجوریں آئیں مکمل تفصیل جانتے ہیں اس ویڈیو میں گزوہ خیبر کی فتح کے لیے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح کا جنڈا عطا فرمانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا تو ملوم ہوا کہ ان کی آنکھوں میں عشوب ہے یعنی ان کی آنکھیں جو ہیں وہ ٹھیک نہیں بہت زیادہ ان کو تکلیف ہے درد ہے اور مسلمت احمد بن حنبل کی روایت سے پتا چلتا ہے کہ یہ عشوب چشم اتنا سکتا کہ حضرت سلمہ بن اگور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ہاتھ پکر کر لائے تھے حضرت علی کا ہاتھ پکر کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں بہت زیادہ تکلیف ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں اپنا لاب دہن لگا دیا اور دعا فرما دی تو وہ فوراں ہی شفایاب ہو گئے بلکل ٹھیک ہو گئے اور ایسا ملوم ہوتا تھا کہ ان کی آنکھوں میں کبھی درد تھا ہی نہیں بلکل ٹھیک ہو گئیں اور وہ اسی وقت جنڈا لے کر روانہ ہو گئے اور جوش جہات میں بڑے ہوئے انتہائی جانبازی کے ساتھ جنگ کی اور خیبر کا قلعہ ان کے دشت حق پرس سے اسی دن فتح ہو گیا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جہودیوں کے کرز دار تھے اور جنگ اہت میں شہید ہو گئے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے والد نے اپنے اوپر کرز چھوڑ کر وفات پائی ہے اور خجوروں کے سواب میرے پاس کرز ادا کرنے کا کوئی سمان نہیں ہے صرف اور صرف خجوروں کی پیداوار سے کئی سالوں تک یہ کرز ادا نہیں ہو سکا تو آپ میرے باغ میں تشریف لے چلے تاں کہ آپ کے عدب سے یہودی اپنا کرز وصول کرنے میں مجھ پر سکتی نہ کرے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے باغ میں تشریف لائے اور خجوروں کا ڈیر لگا ہوا تھا اس کے گرد چکر لگا کر دعا فرمائی اور خود خجوروں کے ڈیر پر بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مجزانہ تصرف اور دعا کی تصیر سے ان کی خجوروں میں اس قدر برکت ہوئی کی تمام کرز ادا ہو گیا اور جیس قدر خجوریں کرزداروں کو دی گئیں اتنی ہی بچی رہیں یہ تھا میرے پیارے ڈبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موزا مبارک تو اسی طرح مزید اسلامی معلومات کیلئے لرڈ مید آمنہ چینل کو سبکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے تاں کے آپ تک میری ویڈیو باہ آسانی سے پہنچ سکے شکریہ